لفظ رمضان میں پانچ حروف ہیں عبادات بھی خصوصی پانچ رے، میم، زاد، علیف، نون یہ پانچ حروف بنتے ہیں اور خصوصی عبادات بھی پانچ روزہ، تلاوت قرآن، اعتقاف، تراویح، شب قدر کی عبادات روزہ فرضیں، ہر مسلمان، مرد، عورت، آقل، بالغ پر نماز تراویح، یہ سنتِ مؤکدہ ہے ہمارے لئے پڑھنا اور اعتقاف، یہ بھی سنتِ میرے نبی کی اور آخری عشرے کا اعتقاف جو خوش نصیب کرے اس کے لئے دو حج اور دو عمروں کا ثواب ہے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے اور قرآن پاک کی قصر سے تلاوت کرنا ماہِ رمضان میں یہ ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا طریقہ ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصر سے تلاوت فرمایا کرتے اور شب قدر کی خاص عبادات یہ بھی رمضان کی خصوصی عبادات میں ہیں شب قدر میں خصوصی عبادات لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کرے تیراسی سال چار مہینے اس کی عبادت سے بھی بڑھ کر سوا ملے گا جو اللہ پاک کو اس رات عبادت کر کے رازی کرے گا تو یہ ماہِ رمضان کی پانچ خصوصی عبادات روزہ نمازِ تراویح خصوصیت کے ساتھ تلاوتِ قرآن رمضان عتقاف اور شب قدر کی عبادات یہ خاص عبادات رمضان میں کی جاتی ہیں اور رمضان لفظ میں پانچ حروف ری سے مراد رحمتِ الٰہی نیم سے مراد محبتِ الٰہی اور زواسِ مراد زمانِ الٰہی الف سے مراد امانِ الٰہی اور نون سے مراد نورِ الٰہی تو پانچ عبادات بجا لائے گا روزے رکھے گا تراویح پڑے گا اعتقاف کرے گا کسرتِ تلاوت کی سعادت حاصل کرے گا اعتقاف کی برکات حاصل کرے گا اور شب قدر میں عبادات کرے گا اس سے پانچ انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے جائیں گے ری سے مراد رحمتِ الٰہی میم سے مراد محبتِ الٰہی زواسِ مراد زمانِ الٰہی علم سے مراد امانِ الٰہی اور نون سے مراد نورِ الٰہی ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہِ رمضان برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے کان کا منلہ خزانہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم